دوستو ماجد گرائے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم موبائل فون کی شورٹیج یعنی کہ موبائل فون شورٹ ہو جاتا ہے فل شورٹ ہو جاتا ہے تو اس کا کیا سلویشن ہوتا ہے وہ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے تو یہ میرے پاس اس وقت جو ہے ایک نوکیا کا موبائل فون ہے اگر میں اس کے اندر بیٹری ڈالوں تو اس کے بعد میں اس کو آن کروں تو دیکھئے یہ ایک کو آن بھی نہیں ہوتا نمبر ون یعنی کہ موبائل فون ڈیڈ ہے اب ڈیڈ ہونے سے ایک سٹیپ آگے جائیے اگر آپ ملٹی میٹر کو لے کر اس کو آپ باز پر سیٹ کر دیں اور اس کے بعد آپ اس کی دونوں پروز پوزٹے اور نیگٹیو کو لگائیں تو بیپ آتی ہے اگر آپ اس کو آپ اس کو انٹرچینج کر دیں پھر بھی بیپ یعنی کہ دونوں طرف بیپ آتی ہے مطلب یہ کہ فل شوٹ ہے آئی ایس درہ پاور سپلائی پر اس کو لے کر جاتے ہیں دوستو یہ ہماری ڈی سی پاور سپلائی ہے ہم اس کو پاور آن کرتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر 3.7 ولٹ آ رہے ہیں ہم اس کو بڑھا کر 4 ولٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں سے ہم امپیر اس کے ڈیڑھ امپیر کر دیتے ہیں اب اس کے بعد اپنا نوکیا امبائل فون لیجئے اس کے پوزٹیو اور نیگٹیو کو دونوں پوائنٹ کو لگائیے دیکھئے مسلسل بیپ آ رہی ہے مطلب یہ کہ فل شوٹ ہے پاور سپلائی ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ فل شوٹ ہے جو ہی میں اس کو اتار دیتا ہوں اس کے بعد دیکھئے ہماری سپلائی چالو ہو جاتی ہے لیکن جو ہی میں لگاتا ہوں اس کا پوزٹیو اور نیگٹیو بیپ بتا رہا ہے کہ یہ فل شوٹ ہے اب ہم اس کو کھولتے ہیں دوستو اس کا پی سی بھی ہمارے سامنے اب ہمیں نہیں پتا اس پورے پی سی بھی کے اندر سے کون سا کمپوننٹ یا کوئی آئی سی جو ہے وہ شوٹ ہے جس کی وجہ سے یہ فل شوٹ آ رہی ہے اب یہاں پر ہم نے ایک کام کرنا ہے دوستو ڈی سی پاور سپلائی کو آپ تین امپیر پر سیٹ کر دیں اور ولٹیج کو بلکل کام کر دیں ولٹیج میں نے بلکل اینڈ پر کر دی اب اس کے پوزٹیو اور نیگٹیو پوائنٹ جہاں دون ہیں پی سی بھی کو لگائیے دیکھئی پوزٹیو ہے میں پوزٹیو کو لگا دیتا ہوں اور یہ جناب نیگٹیو ہے تو میں یہاں پر گراؤنڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی امپیر سکرین کے اوپر نہیں آ رہا دوستو یہ پی سی بھی ہمارے سامنے لیکن آپ کا کنسپٹ کلیر کرنے کے لیے کہ دار اصل کیا ہو رہا ہے میں نے اس کو تھرمل کیمرے کے نیچے بھی رکھا ہوا ہے میں تھرمل کیمرے پر ڈیپینڈ نہیں کروں گا لیکن تھرمل کیمرہ جو ہے یہ آپ کا ایمج کلیر کرنے کے لیے میں نے ساتھ لگا دیا ہے دوستو جیسا کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں زیرو پوائنٹ ون جو ہے وہ وولٹ ہے اور اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر امپیر بلکل صفر صفر کوئی بھی امپیر جو ہے نہیں آ رہے ہیں اور آپ جو ہے موبائل فون کا جو انیلسز بھی کر رہے ہیں کہ یہاں پر اس کے بہترین چل رہے کچھ بھی نہیں جیسے نارمل روٹین میں تھا ویسے ہی ہے اور اس کا آپ ساتھ جا تھرمل ویو بھی دیکھ رہے ہیں کہ تھرمل ویو کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی بھی ایریا ہیٹ نہیں ہو رہا ہیٹ کیا ہونے اب ہم کیا کرتے ہیں ایک کام کرتے ہیں دوستو ہم سلو سلو وولٹیج کو بڑھاتے جاتے ہیں دیکھئے وولٹیج بڑھ رہی ہے کوئی امپیر نہیں آ رہے بڑھائیے یہ دیکھئے امپیر آنے شروع ہو گئے اور اگر آپ سکرین کے اوپر سٹل دیکھیں تو کوئی ایریا ہیٹ اپ نہیں ہو رہا وولٹیج کو اور بڑھائیے کافی ہیوی امپیر جو ہے جانا شروع ہو گیا اور ایک ایریا جو ہے آپ کو تھرمل ویو کے اندر چل رہا ہے کہ یہاں پر تو کچھ نہیں پتا چل رہا بڑھ تھرمل ویو کے اوپر آپ کو پتا چل رہا ہے کہ ایک ایریا جو ہے اس کا ہیٹ ہونا شروع ہو گیا ہے تو دوستو میرے پاس تو تھرمل کیمرہ تھا اس کی مدد سے میں نے بھی سکرین کے اوپر دیکھ لیا آپ نے بھی سکرین کے اوپر دیکھ لیا لیکن سب کے پاس تھرمل کیمرے نہیں ہوتے اور یہ تھرمل کیمرے تھوڑے سے مہنگے بھی ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ جب پاور سپلائی کے اوپر امپیر نکل رہی ہو تو آپ کو تمام پارٹس جو ہیں ان کو ہاتھ رکھ کے دیکھنا ہوگا کہ کونسا پارٹ جو ہے ہیٹ اپ ہو رہا ہے آپ تمام بارٹس کو اوپر ہاتھ رکھئے اور پاور پیچھے سے تھوڑا سا بڑھاتے جائے جو پارٹ گرم ہو رہا ہے وہ آپ کو تھوڑا سا گرم محسوس ہو جائے گا یا کچھ لوگ جو ہیں اس کے اوپر پیسٹ بھی لگا دیتے ہیں تو جس ایریا میں ہیٹ ہو رہا ہو اس ایریا سے پیسٹ جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے دوستہ ہم نے اپنی پاور سپلائی بند کر دی اب ہمیں پتا ہے کہ جو کمپوننٹ ہیٹ اپ ہو رہا ہے وہ کمپوننٹ کون سا ہے جناب وہ کمپوننٹ یہ والا کمپوننٹ ہے ہم اس کمپوننٹ کو ویسے ہی یہاں سے ختم کر دیتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا موبائل فون ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا دوستہ یہ ایک ڈائیوڈ ہے ہم نے اس کو ویسے ہی ختم کر دینا ہے لیکن آپ کے لئے مناسب یہ ہی ہے کہ اس جیسا اور کمپوننٹ کسی دوسرے بورڈ سے ڈھونڈ کر وہاں پر لگا دیجئے تو دوستو اب ہم اپنے موبائل فون کو آن کرتے ہیں اور اس کی یہ شوٹیج ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو دوستو یہ ایک مفید ٹکنیک ہے جو کہ آپ تمام موبائل فون جو آپ کے پاس آتے ہیں ان پر اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل فون میں کیا مسئلہ ہے تو کیا دوستو تمام موبائل فون کے یہی کمپوننٹ شارٹ ہوتے ہیں نہیں دوستو ہر موبائل فون جو ہے اس کا علیدہ علیدہ چیزیں شارٹ ہوتی ہیں اس لئے ان کا جو ہے اس مطابق ہی اس کو ہینڈل کیا جائے گا جو چیز اس کی شارٹ ہے لیکن پھر بھی یہ ایک مفید ٹکنیک ہے جس کے ذریعہ آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ کون سا کمپوننٹ شارٹ ہے اگر کوئی کمپوننٹ شارٹ ہو تو آپ اس کو رپلیس اس طرح سے کر سکتے ہیں بعض کاتھ آئیسی شارٹ ہوتے ہیں بعض کاتھ کسی اور طرح کے شارٹ اچھ کے پرابلم ہوتے ہیں جن کو تھوڑے سے ڈیفرنٹ طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا اس کی بھی ویڈیو میں بناوں گا بہرحال پھر بھی یہ ایک مفید ٹکنیک ہے جس سے ہمیں معلومات ملتی ہیں تو بہت شکریہ آپ کو اگر کچھ معلومات میں صحبہ ہوا ہے تو پلیس آپ ہمیں لائک دے کر جائیں بہت شکریہ دیکھنے کا اللہ حافظ